سر ایک اکلا سوال میں لوں گا ادھر سے کلام سے ہی حضرت کے آگے حضرت نے لکھا ہے کہ خاکِ تاریکے کے نامِ او تنست علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تاریک مٹی جس کا نام جسم ہے اکل از بیدادِ او درشی و نست فرماتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے اکل نالا و فریاد کرتی رہتی ہے جسم کی وجہ سے مراد نفس ہے اس میں جس میں روشنی نہیں ہے تو وہ خاکِ تاریکے ہی ہے یعنی یہ ایک لطافت والے کسافت کا شکواہ کر رہے ہیں یہ کسافت والا جسم ہے آگے فرماتے ہیں فکرِ گردوں رس زمین پیمازو ہماری وہ فکر جس نے آسمان کی بلندیوں تک جانا تھا اس کسافت کی وجہ سے وہ زمین پیما ہو کے رہ گئی ہے زمین پہ رہ گئی ہے آگے فرماتے ہیں چشم کور و گوش ناشنواوزو یہ فارسی والے اس کو کور پڑتے ہیں اردو والے کور پڑتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ جو کسافت والا جسم ہے اس کی وجہ سے آنکھ ہندی رہتی ہے اور کان بھی کچھ نہیں سنتے از حوص تیگے دو رو دارد بدست فرماتے ہیں کہ دو دھاری تلوار یہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں یہ کالا جسم جو ہے یا کسافت والا جسم رکھتا ہے رہ روارہ دل بری رہزن شکست اور جو سالک ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے دل اسے بہت ٹوٹتے ہیں کہ ہماری صفائی نہیں ہو رہی تذکیہ نفس نہیں ہو رہا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس منزل میں آگے حضرت کا اقلام فرماتے ہیں ان کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں شیر حق این خاک را تسخیر کرد آپ فرماتے ہیں کہ ایک علی المرتضی ہیں جنہوں نے اس خاک کو تسخیر کر لیا این گلے تاریک را اکسیر کرد اور اس کالی مٹی کو اکسیر بنا لیا آگے فرماتے ہیں مرتضی کے از تیگے او حق روشنست فرماتے ہیں علی المرتضی کہ جن کی تلوار کی وجہ سے حق روشن ہوا ہے حق کو تقویت ملی ہے بوت راب از فتح اقلیم تنست آپ فرماتے ہیں آپ کو جو بوت راب حضرت نے لکب دیا ہے نا سرکار نے مٹی کا باپ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اقلیم تن جو ہے اس کو فتح کر لیا تھا سر اس سے کیا مراد ہے اس سے پہلے جو ہم نے مولا علی کا ذکر کیا ہے وہ انام ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ پروسیجر ہے جس کے بارے حضرت اقبال بتا رہے ہیں کہ علی بنتا کیسے ہے ایسے ہی ہے لیکن کوشش کی تھی نا لوگوں نے تو پھر کہا گیا نہیں علی تو نہیں بن سکتا بو آتی رہے گی بو علی بن سکتا ہے حضرت اقبال کی یہی بیوٹی ہے کہ یہ صرف شکوا کوئی اور ہوتا تو صرف کیا دیتا تن نے ہلاکتیں کر دی یوں کر دیا وہ شکوا کر کے ختم کر دیتا آپ پرابلم کو ڈائیگنوز بھی کرتے ہیں تشخیص مرض بھی کرتے ہیں اور بطور عقیم الامت علاج مرض بھی دیتے ہیں آج اس میں ہمارے لیے یہ سبق اور یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اس مٹھی بر مٹی کے اندر اپنی روح کو قید کر کے ہلاک نہیں کرنا مولانا روم کی مسئلہ بھی پڑھے نا وہ شروع میں یدرت اقبال نے اثر آرے خود ہی میں بھی دیا ہے کہ اندر وہ رو رہی ہے روح کہ مجھے یہ پوٹینشل تو بڑا ہے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں علامہ نے اسی کو خودی فرمایا اس کو خودی کا لفظ اور تصور بھی حضرت نے وہی سے لیا ہے تو یہ خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی اسی کی تربیت کے منعی دیئے گئے ہیں سر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہد کندر بے خودی فرمایا بے خودی میں کوشش کر کہ یہ تجھے حاصل ہو جائے و خدرہ بیاب اپنی ذات کو پا جا زودتر جتنی جلدی ہو سکتا ہے تیرے اندر و نفخت و فیہ مر روحی کا نفخہ ہے تو اس کو تلاش کر یہ تیری کامیابی ہے بلکل ایسے اس سفیاء یہی تو کہتے ہیں پریت لگائی تو یہ وہی سب کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تھیم جا کے وہاں پہ ہی جڑتا ہے کہ اصل اس روح کی تقویت کا سامان کیا جا اور ان اشار کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ مولا حیدرِ قرار نے تن کی دنیا کو فتح کر لیا تھا اور نانِ شعیر پرمدارِ قوتِ حیدری پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکر آپ نے فرما دیا اور ان کا پورا ہی پڑھ دیتے ہیں کن فیہ کون تکل دگل ہے اساگے دی پریت لگائی میں تو حرف نشان نہ آہا جدو دتی سی میم گواہی ایت اس ہنو او پہ دس دے بیلا بوٹے کا ہی تیمیر علی شاہ ادنر عل کے بیٹھے جدو سکوی دوانو آہی جب یہ معاملات کھل جائیں گے تو یہ کلام بھی اسی نور کے ہی ہیں ایسے ہی ہیں اسی کے کرش میں ہیں اسی کے کرش میں ہیں اور وہی نور بولتا ہے اور وہی کہتا ہے آگے یہی بتایا نا شہرِ حقین خاک را تسخیر کر این گلے تاریخ را اکسیر کر کہ یہ جو مٹھی بڑا آپ کی مٹی ہے اس کو عام نہ سمجھو آپ نے تذکیہ نفس کر لیا تذکیہ کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ نفس امارہ سے نکل کے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کے درجے پہ آئے گا تو رادیہ مردیہ تو آگے ایک قدم مل بات ہے بلکل ہے